اسلام علیکم میں سفیزہ من اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکیرت الاولیہ کتاب لے کر آئی ہوں حضرت شیخ ورد الدین اتاری اور اس کتاب میں میں پیش نمبر 149 یہ پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت باع یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مراج کی قائقیت آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے تمام موجودات سے بینیاز ککے خدا نے اپنے نور سے منور فرمایا اور تمام اثرار و رموز سے آگاہی عطا کی تو میں نے چشم یقین کے ساتھ خدا تعالیٰ کا مشاہدہ کیا مجھے معلوم ہوا کہ میرا نور اس کے نور کے سامنے تاریخ ہی تاریخ ہے میری عظمت اس کی برطری کے سامنے قطعن بے حقیقت ہے کیونکہ وہ مصفہ و مشفہ تھا میرے وزود میں قصافت تھی جب میں نے اپنے نور و عظمت کے اندر اس کے نور و عظمت کو محسوس کیا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ میری تمام عبارت اور ریاضت میں اسی کا حکم نافذ ہے جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تفرمایا گیا کہ جب تک ہم کام کرنے کی قوت عطا نہیں کرتے اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ فائل حقیقی تو ہم ہیں ہمارے ہی ارادے سے تمام چیزیں ظبور پذیر ہوتی ہیں جب خدا نے میری ہستی کو فنا کر کے بقا کا مقام عطا کیا تو اپنی خودی کا میں نے بے ہیزہ بانہ مشاہدہ کیا گویا میں نے اللہ کو اللہ کے ذریعے دیکھا اور اس کی حقیقت میں گم ہو کر گمہ بہرہ اور جاہل بن گیا نفس کی بربریت کو درمیان سے فنا کر کے ایک عرصہ وہاں قیام کیا پھر خدا نے مجھ کو علومِ عظمی سے آگاہ فرما کر زبان کو اپنے کرم سے گویائی اور آنکھوں کو اپنے نور سے عطا کیا جس کے جریعے میں نے ہر شائع میں اسی کے ذات کو جلوہ گھر پایا اس کی علم سے علم حاصل کیا پھر فرمایا گیا کہ تُو سب کے ساتھ بھی ہے اور سب سے زدہ بھی ہے تجھے بلا وسائل کے تمام وسائل حاصل ہیں میں نے عرص کیا کہ مجھے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں مجھے تیرے وزود کے بغیر اپنا وزود بھی ناپسند ہے بلکہ تیرے وزود کا اپنے وزود کے بغیر قیام چاہتا ہوں فرمایا کہ شریعت چھوڑ کر حد اعتدال سے نکل جا تاکہ تیری کوشش ہمارے لئے پسند دیدہ ہو میں نے عرص کیا کہ میری تمنہ تو یہی ہے اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ میری ذات نقص و احب سے پاک ہے فرمایا گیا کہ یہ بھی تجھے کیسے معلوم ہوا میں نے عرص کیا کہ میرے علم کا سبب تو بخو بھی جانتا ہے کیونکہ تو ہی مجھے وہ مجاب ہے پھر اس نے اپنی رجا سے مجھے مخاطب فرما کر شرف عطا کیا اور اپنے خوشنودی پر مور تصدیق سبد کر دی قلب کی تاریخی اور نفس کی کشافت کو دور کر دیا اس وقت میں نے محسوس کیا کہ میری حیات کا تعلق چاہتے خداوندی سے ہے اور میں اس کے فضل و کرم سے ملبوس ہوں پوچھا گیا اور کیا چاہتا ہے میں نے عرص کیا کہ تُو سب سے زائد علم و کریم ہے اس لئے تجھ کو ہی تجھ سے طلب کرتا ہوں صرف اپنا قرب عطا کر کے ماں سیوہ سے نزاد عطا کر دے اسی طرح کے کلام کے بعد مجھے تاثر کرامت عطا کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ تُو نے حق کو دیکھ لیا اور پا لیا میں نے عشقیا میں نے تو حق کو حق کے توسل سے پایا اور دیکھا پھر میرے حمد و سنہ کے صلاح میں ایسے پر عطا کیے گئے جن کے ذریعے میدان عزت میں پرواز کرتے ہوئے میں نے قدرت کی کارگری کا مشاہدہ کیا خدا نے اپنی قوت و زینت سے مجھے قوت و زینت بخشی اور تازے قرامت سر پر رکھ کر در توحید کھول دیا اور فرمایا کہ اب تیری رضا ہماری رضا ہوگی اور تیرا کلام کشافتوں سے پاک ہوگا اور تیرا ہمارے اوصاف سے وابستہ ہونے کا کسی کو علم بھی نہ ہو سکے گا اس کے بعد مجھے اج سر نو زندگی عطا کی گئی مکمل آجمائش کے بعد دریافت کیا گیا کہ ملک کس کا ہے حکم کس کا ہے اور صاحب اکتیار کون ہے میں نے کہا کہ تیرے سوا کسی میں آیا اوصاف نہیں ہو سکتے پھر جس وقت مجھے نظرِ قہر سے دیکھا گیا تو میری ہست بھی فنا ہو گئی میں نے صبر و سکون کا پیراہن پہن کر پہن لیا جس کے بنا پر مجھے یہ مراتب تفریج کیے گئے میرے قلب تاریخ سے مسرنتوں کا ایک ایسا دریچہ کو لگایا اور لسانی توہید عطا کر کے میرے قلب کو اپنے نور سے منور کر دیا اور اپنے سن آتوں سے آنکھوں کو خیرہ بنا دیا اب میں نے اس کی اعانت اعانت سے بات کرتا اور چلتا پھرتا ہوں اور اسے کے کرم سے وہ خیات ملی جس میں موت کا وجود ہی نہیں پھر فرمایا گیا کہ مخلوق تیرے زیدار کے متمنی ہے میں نے کہا کہ میں تو تیرے سبب کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا لیکن اگر تیری یہی خواہش ہے کہ مخلوق میرا نظارہ کرے تو پھر بھی میں راضی برازہ ہوں لیکن پہلے مجھے وحدانیت سے آرستہ فرما دے تاکہ مخلوق میرے اندر تیری صفت و حقیقت کا مشاہدہ کر سکے اور میرا وضو درمیان سے منقطع ہو جائے پھر خدا تعالیٰ نے میری خواہشات کی تکمیل کے بعد مجھے تمام عالم کے سامنے پیش کر دیا جیسے ہی میں نے اس کی بارگاہ سے باہر قتم لکھا تو لگ جس شہیر پڑا فوراں یہ ندا آئے کہ ہمارے دوست کو واپس دے آؤ کیونکہ وہ ہمارے بغیر نہ رہ سکتا نہ چل پھر سکتا ہے پھر حضرت اببائیزید نے فرمایا کہ میں تیس سال تک وحدانیت کے فضاء میں پرواز کرتا رہا تیس سال فضائے علوہیت میں اڑتا رہا اور تیس سال فضائے یقتائیت میں پرواز کی جب نوے سال مکمل ہو گئے اس وقت میں نے بائیزید کو دیکھا اور محسوس کیا کہ جو عالم نظروں سے گزرا ہے وہ بائیزید ہی نے دیکھا پھر چار ہزار مراتف تیہ کرنے کے بعد اولیاء کے درسہ تک پہنچا جب خود کو نبوت کے ابتدائی درسہ میں دیکھا تو یہ تصور کر لیا کہ شاید اتنا عظیم مرتبہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا لیکن غور و فکر کے بعد معلوم ہوا کہ میرا سر ایک نبی کے قدموں کے نیچے ہے اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتداء ہوا کرتی ہے لیکن نبوت کی کوئی انتہا نہیں اس مقام سے جب میری روح فردوس اور جہنم اور ملائکہ کے مشاہدے کے لیے روانہ ہوئیں تو وہاں انبیاء کرام سے شرف نیاز حاصل ہوا میں نے سلام کیا لیکن جس وقت میری روح حضور اکرم کی روح و روح پہنچی تو دیکھا کہ آپ کے دریا میں یہ ایک راستہ ہے اور نور کے ہزار و ہزار بات ترمیان میں خائر جس کی وجہ سے میری روح دیدار سرکار دو عالم سے محروم رہ گئی مجھ پر حیبت کی وجہ سے گشید تاری ہو گئی جب ہوش میں آئے تو میں نے دور ہی سے حضور کی خدمت میں سلام پیش کیا اس طرح مجھے قرب خداوندی تو حاصل ہو گیا لیکن اس کے محبوب کے قرب تگرسائی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ یہ عمر واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہمراہ اور قریب ہے ہر بندہ اپنے میار کے مطابق اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے لیکن حضور کی زیارت اسی وقت نصیب ہوگی اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کی منجل سے گزر جائے ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے محبوب کی راہیں وہ ایک ہیں لیکن زیارت محبوب کے لئے تابع نظارہ کی ضرورت ہے جس طرح حضرت ابو تراب کے ایک حرارت مند اللہ تعالیٰ کو تو دیکھ لیا لیکن زیارت با یجید کا خوصلہ نہ ہو سکا پھر حضرت با یجید نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے مشاہدہ کیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ جب تک خودی کا اضالہ نہ ہو جائے خدا کا راستہ من اللہ محال ہے جب میں نے سوال کیا کہ میں اپنی خودی کا اضالہ کس طرح کروں تو جواب ملا کہ یہ مقام صرف تباہ نبوی ہی سے حاصل ہو سکتا ہے سبحان اللہ حضرت مصنف کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ جو بزرگان دین وقار نبوی سے اس درشہ باخور ہو ان کے اقوال سے لوگ ایسے مفہوم کیوں اخص کر لیتے ہیں جس میں حضور اکرم کی تحریر کا پہلو نکلتا ہے جیسے کہ حضرت باعجی سے پوچھا گیا کہ تمام مقلوب قیامت میں حضور اکرم کے علم کے نیچے ہوگی فرمایا کہ قسمیہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے نیچے مقلوب کے علاوہ انبیاء اکرام بھی ہوگی لیکن لوگوں نے یہ مفہوم اخص کر لیا کہ باعجی نے خود حضور اکرم سے بھی زیادہ عبضل تصور کر لیا لیکن یہ مفہوم سمجھنا ایک محمل محمل سی بات ہے بلکہ عمر واقعہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کر لی تھی کہ یہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی اور آپ کا قول حقیقت میں اللہ کا قول تھا یہ بھی تسلیم کر لینا چاہیے کہ لوائی آزم من لوائی محمد یا سبحانی ماہ عزم شانی جیزے کلمات آپ کے زبان سے نکلے لیکن در حقیقت خدا تعالیٰ نے آپ کے زبان سے گفتگو فرمائی تھی حضرت باعیزید رحمت اللہ علیہ کی منازات آپ اپنی منازات میں یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میری اور اپنے درمیان سیدوئی کا حضاب ختم فرما دے تاکہ میں تیری ذات میں پناہ ہو جاؤں اے اللہ جب تک میں خودی میں مبتلا رہا سب سے ادنا رہا لیکن جب تیری میت نصیب ہوں اس وقت میں سب سے آلہ و برتر ہو گیا اے اللہ فقر و فاقہ سے تیرا قرب حاصل ہوا اور تیرے اضاف کریمانہ نے میرے فقر و فاقہ کو انیس دو نابود کر دیا اے اللہ میں علم و زہد نہیں چاہتا بلکہ اپنے رموز مجھ پر آشکارہ فرما دے اے اللہ تیرے ہی فضل نے مجھے تس سے روش ناس کیا اور اس لیے میں تس پر ناس کرتا ہوں اے اللہ قلب کے لیے بہترین شاہ تیرا الہام اور غائب کی راہوں سے غائب کی راہوں میں سب سے افضل تیرا نوح ہے سب سے اندہ ہے وہ حالت جس کا انکشاف بخلوق کے لیے دشوار ہے لیکن بہترین ہے وہ زبان جو تیرا وصف بیان کرنے سے قاسر رہے کیونکہ اگر انسان تیرا وصف بیان کرنا چاہے تو پوری زندگی میں تیرا وصف کا معمولی سا حصہ بھی بیان نہیں کر سکتا اے اللہ یہ بات تعجب ہے یہ بات کہ تُو مجھ کو اپنا دور سمجھتا ہے کیونکہ مختارِ قل اور صاحبِ قوت ہے اور میں ایک کمجور محتاج بندہ ہوں اے اللہ میں تُو سے خوف زدہ رہتا تھا لیکن تُو نے اپنے کرم سے میرا خوف دور کر دیا جس کی وجہ سے میں ہما عوقات مسرور و سادمہ رہتا ہوں تُو نے مجھے اپنی بھارگاہ میں باریاق فرمایا جس کا میں کسی طرح بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اے اللہ میں اپنی عبارت و ریاضت پر نازہ نہیں کر نازہ نہیں ہوں بلکہ یہ بات قابل فقر ہے کہ تُو نے اپنے احکامات کی پابزائی کیلئے قوت و طاقت عطا کر کے خلوت بزرگی سے سر پراز فرمایا اے اللہ میرا شمار تو ان آدھس پرستوں میں کر لے جس ستر سال آدھس پرستے میں مقتلع رہیں اور آخر ان میں سہرائے غمراہی سے نکل کا واد یہ ہدایت میں پہنچے اور اسلام میں داکل ہو کر ان میں تیرا نام مینے کا سوق پیدا ہو گئے اے اللہ نہ تجھے کسی سبب کی حاجت ہے اور نہ قبولیت کیلئے کسی عبادت کی اور نہ تیرے یہاں اور تیرے یہاں کی یہ رسم ہے کہ کسرت گناہ کی بنا پر گنہ گارہ کو کسی طرح معافی نہ کرے اے اللہ وہ میں نے اپنے نظر بہت سے نیک کام انجام دیے لیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے حرگچ قابل نہیں لہٰذا ان کو نظر انداز فرما کر صرف اپنے رحم و کرم سے میرے مقفرت فرماتے آپ ہما وقات اللہ ہو اللہ ہو کا ورد ساری رکھتے عالم نظم میں بھی آپ کے زبان پر اللہ کا نام تھا موت سے قابل آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں دنیا میں بر بنائے گفلت تیری عبادت سے قابل ہوں اس کے بوجود بھی تیری رحمت کا متمنی ہوں یا کنمات زبان پر تھے کہ روح مبارک آلہ اللہ این کے ذانب پرواز کر گئی انہا للہ و انہا الہ رازعون کسی نے خواب میں دے کر آپ سے سوال کیا کہ تصوف کا کیا مفہوم ہے فرمایا کہ راحتوں کو چھوڑ کر مشقت برداشت کرنے کا نام ہی تصوف ہے جب شائخ ابو سید ابو الخیر آپ کے زیارت کے لئے ظاہر حاضر ہوئے تو کچھ دوئر قیام کرتے کر کے چلتے وقت فرمایا کہ یہ وہاں ٹھکانہ ہے جہاں کوئی ہوئی چیز مل جاتی ہے